جہانیاں کے قریب نہر لوئر باری دو آپ ٹوٹ گئی نہر میں چاریس فٹ چوڑا اور بیس فٹ گہرا شگاہ پڑھنے سے قریبی فصلوں میں پانی داخل ہو گیا نہر ٹوٹنے سے سینکڑو اکر فصلیں جن میں باغات مکعی اور کپاس کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں نہر رات بارہ بجی ٹوٹی مگر انتظامیہ صبح موقع پر پہنچ کر کام شروع کیا ہے نہر ٹوٹنے سے قریبی بستی مارڈل ٹان میں پانی داخل ہو گیا نہر ٹوٹنے سے مولتان روڈ باند شہر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا بستی کی سڑکیں اور گھروں میں پانی داخل ہونے سے شہری پریشان ہیں محکمہ انہار نے نہر کے شگاہ کو پر کرنے کے لیے باری مشینری سے کام جاری کر دیا ہے نہر کے شگاہ کو چند گھنٹوں میں پر کر دیں گے جتوئی میں گورنمنٹ بوائز آئی سکول بیلے والا کے حال اور کمرہ جات بہت سیدھا ہو چکے ہیں سینکڑوں بچیاں بچوں اور ساتھا میں خوف کا سما رہتا ہے چالیس سال ہو چکے ہیں آج تک سکول کی امارت کے لیے کوئی فانٹ زمہیہ نہیں کیے گئے سینکڑوں بچوں کی زندگیاں دعو پر لگ گئی ہیں اہل علاقہ کے لوگوں کو کہنا ہے کہ سکول کی امارت کو چالیس سال ہو چکے ہیں اور کچھ سکول کے ساتھا نے بتایا کہ آج تک سکول کی امارت کے لیے محکمہ نے کوئی فانٹ زمہیہ نہیں کیے انہوں نے کہا کہ اسی سکول میں ہر سال جماعت ناہم اور دام کی سینکڑوں بچیاں اور بچے امتحان دیتے ہیں اور کہا کہ متعدد بار اس سکول کی خستہ حالی امارت کے بارے میں افسران بالا کو اگاہ کیا ہے مگر افسران بالا کسی بڑے سانہیہ کے انتظار میں ہیں اہل علاقہ کے لوگوں اور بچوں کے والدین نے احسجاج کرتے ہوئے کمیشنر ڈی جی خان ڈپٹی کمیشنر مزفرگڑ اور ایڈوکیشن کے افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ سینکڑوں بچوں کی زندگیاں دعو پر نہ لگائیں سکول کی مکمل امارت کو نکارہ قرار دیتے ہوئے دوبارہ نئی امارت کے لیے فنڈز دے دی جائیں تو امارت تعمیر کر لی جائے گی جس کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے ننکانہ صاحب میں موصلہ دار بارش بادل جم کر برسے درجہ حرارت میں کمی سرد ہوایاں چلنے سے موسم تھنڈا ہو گیا نشیبی علاقے زیرہ آب آگئے آج بھی ننکانہ صاحب میں بادل کھل کر برسے ابرے رحمت برسنے سے گرمی کا زور کوٹ گیا البتہ سرد ہوایاں چلنے سے موسم تھنڈا ہو گیا موصلہ دار بارش نصیبی علاقے زیرہ آب آگئے گلیاں اور بازار پانی سے بر گئے جس سے معمولات زندگی متاثر ہو کر رہا گیا پانی جمع ہونے سے شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں اور آمد و رفت میں بھی شدید دشواری کا سامنا ہے نکاسی آب کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے گلی محلوں اور مین شاہوں پر کئی کئی فٹ پانی جمع ہے وقفے وقفے سے بارش نے زلی انتظامیہ کی کارکرزگی کا پول کھول دیا محکمہ موسمیات نے دو روز مزید بارش کا سلسطہ جاری رہنے کا آن دیا دیا ہے عوام نے زلی انتظامیہ سے شہر بر میں نکاسی آب کا نظام بہتر بنانے اور فیل فور پانی کی اخراج کا بندوبست کرنے کا مطالبہ کیا ہے دیپالپور میں صدر پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف مختلف کریکڈان جاری ہیں میاں بیوی سمیت تین منشیات فروش گرفتار ملزمان کے قبضہ سے سات کلو نو سو گرام چرس برامت کر لی گئی دیپالپور میں دیپیو منصور امان کی ہدایات کے مطابق صدر پولیس کا مختلف علاقوں میں منشیات فروشوں کے خلاف کریکڈان جاری ہے اڈا امین آباد کے نزدیک موٹر سائیکل سوار میاں بیوی تارک اور سمیرہ بی بی کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے چار کلو نو سو گرام چرس برامت کر لی گئی جبکہ دوسری جانبی رفان نامی منشیات فروش سے تین کلو چرس برامت کر کے الگ الگ مقدمات درجی کر لی گئے دیپیو منصور امان کا کہنا ہے کہ نوڑیوہ نسل کی رگوں میں منشیات کی صورت میں زہر برنے نہیں دیں گے منشیات فروشوں کے خلاف کریکڈان بلا تفریق جاری رہے گا موسیقی موسیقی